سیدھا فون ادھر سالک کیا کیا تُو نے ایسا کیا دے دیا تُو نے اس لئے کہتا ہے فالو پلے کے لکھ چار سال ہی پاس سال بات آئے گئے گا تو چلو میں نے اس سمیں موم کو وہ پروڈکس سپیلیلہ اور نونی تو پروڈکس دینا شروع کیا اور دیتے 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 ہوا گیا پہلے میں نے بہت تکلیف بڑھ گی بہت زیادہ پین جب تکلیف بڑھتی ہے نونی کھانے کے بعد ہوتا کیا بوڈی کار ڈیٹاکسیفیکیشنز اور شریع کی گندگی صاف ہوتی ہے تو پین آلماس اس سمیں یا پیٹ میں تکلیف ہونا یہ بہت ساری حرکتیں ہوتی ہیں سیم ممی نے جیسے میرے کو فون کیا اور میرے کو بولا بیٹا تُو نے کیا کھلایا ہے تیرے کھانے سے وہ پتا نہیں ہو جب سے کھا رہی ہونا پیٹ میں آنی سے ہی پیل ہوتا ہے اور الگ سا لگ رہا ہے جیسے ممی کی بات سنیں فون کٹ کیا سیدھا فون ادھر سالک کیا کیا تُو نے ایسا کیا دے دیا تُو نے اب دوست ہے انکل کو تو فون نہیں کر سکتا نا ایسا کیا دے دیا پیار کی بھاشا ہے اس کے ساتھ میں استعمال کی میں نے جو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا فلالوی دوست ہے نا اس کے ساتھ ہم کر سکتے سو وہ میں نے یورس کیا اور اس کے بعد اس میں میں کوپ سمپل سی بات ہے یہ بولے بھی میرے سے ماننے والا نہیں تو دیرے سے پاپا کے پاس پنتم آ دیا میں کچھ بولی جا رہا تھا اچھے اچھے ورس پاپا کے آواز سنے والا ہے ارے جی انکل ہاں جی انکل ہاں جی انکل سو پھر انکل ہاں کیا ہوگا بیٹا میں مولا کچھ نہیں انکل ہے اسے اسے پرابیم سے ہے تو کوئی پرابیم نہیں اچھی بات ہے میں مولا یہ کیا بات کر رہا ہے یا میں پرابیم شیئر کر رہا ہو تکلیپ ہو رہی ہے اور آپ بلتے اچھی بات ہے آپ بھی کھرتے ہوگا ایسا ہے کرتے نہیں کرتے سیم انہوں نے میرے ساتھ میں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے پھر سمجھا ہے کہ دیکھر ایسا ہے کوئی پرابیم نہیں انہوں نے کھانے سے باری کی ڈیٹاکسیفیکشنز ہوتی ہے تو یہ ساری پروسس ہوتی ہے تو اس میں جب ہو رہی ہے تو اس میں اچھی بات ہوگی نا اس کا مطلب ہے وہ کر رہی ہے ان پڑک کو ان کے بات پر بولنے کے بعد میں دھیرے دیر انہوں نے جب ڈاؤٹ کلیر ہوتے جاتے تھے کیونکہ بزنس کیا ہوتا ہے ہمیں شکل ڈاؤٹس زیادہ ہوتے اس میں تیرک سیلنگ میں ڈاؤٹس زیادہ ہوتے اس میں سے لوگ سکسس نہیں کر پاتے اور ڈاؤٹس جو کلیر کر جاتا ہے وہ آگے پڑ جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں چار سال ہی پاس سال بات آئے گئے گا کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں کوئی سوچ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں کچھ دیر بعد آپ بہت سو سمجھ جاؤں آٹھ میں نام پروڈکس کو میں نے کنٹینو دیا ڈاؤٹر کے پاس گئے پھر ہم نے سونوگرافیو ریپورٹ نکالی سونوگرافیو ریپورٹ میں جب نکالی ہے تو دیکھا ہم نے جو موم کو سمجھ پاس سینٹی میٹر کا جو یوٹرس تھا وہ آٹھ میں مینے کے بعد اس ریپورٹ میں سونوگرافیو ریپورٹ میں بلکل وینش دیگی جب اس بزنس کو میں نے شروع کیا تھا آلماس مجھے سے آدھا دوہزار بارہ جاڈا سمجھ نہیں ہوا تھا تیر میں نے ہوا تھا اور تیسرے میں نے میرے جاڈ کو جوئن کیا آلماس اس مٹنگ کو ٹنگ کیا اس ٹائم پہ ملاقات ہوئی تھی مستر وکی جیسوال جو ناکپورو مٹنگ لینے آئے ہوئے تھے ان کی مٹنگ سٹنگ کیا کافی اچھی لگی امپریسیو لگی میں نے سوچا کہ جب یہ اپنی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جب یہ ایک ٹیبل پہ سائن ہسپیٹل میں ٹیبل پہ سوئے تھے اور آج وہ انسان اس سے میں ڈھائی لاکھ روپے کم آ رہے ہیں تیر میں نے تو ایم بی کیا ہے پھر میں نے تو ایم بی کیا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں آج کیوں میں دو لاکھ چالیس ہزار کے پاکیج میں خوش شکل رہا ہوں امپورٹنٹ ہوئی ہے نا وہ ایک سلمان کھان کی مووی آئی تھی کیک نہیں ہے ملتی کیک نہیں ملتی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم آتے ہیں اس سے میں مارے دماغ میں آتا ہے کیونکہ کہتے ہیں more education kills your common sense جب زیادہ پڑے دکھو کر لو اس سے میں نا دکھا بھی دو کہ اس کے سچی میں ایک آنٹ مائے رہا ہے پھر بھی وہ آنٹ میں یوں رکن کو لگا نہیں ہے اس نے تو کہیں سے فراد کر کے کچھ نے کچھ فرجی کام کر کے بنایا ہے یہ ہوا میرے ساتھ میں کیونکہ کہتے ہیں زیادہ education ہو گیا تھا تو دماغ میں ایک ہی چیز تین ہے اتنے سالے سے چوبیس سب سے پڑھائی کرتے کرتے ہیں ایک ہی چیز سکھی تین ہے بوک میں لکھا ہوا ہے بیٹا پڑھو لکھو اور دوسرے کا نوکر بنو اور پڑھو لکھو اور دوسروں کی کمپنی کار کے بڑھو کبھی یہ نہیں سکھایا گیا MBA میں کو کبھی یہ نہیں سکھایا گیا بیٹا آپ تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھ پرکٹیکلی کر اور خود کی کمپنی اسٹیبلش کر یہ مجھے نہیں سکھا تھا وہاں پہ لیکن وہاں پہ ہم کوئی کوز بھی تھا almost ایک چپٹر سے نیٹوک مارکٹنگ کے بارے میں جو پڑھا ہوا تھا کیونکہ مارکٹنگ سے ریلیٹی I am so happy کیونکہ مارکٹنگ میرے پہرے سے بہت زیادہ فیرٹ سبجیکس رہا ہو گا ہے so that's why میں بہت انٹرسٹ سے پڑھا کرتا تھا گراجوشن ٹائم پہ نہیں پڑھائی کیا کیونکہ اس سے میں آئی ٹی سیکٹرز دے دیا گیا تھا تو اس میں کوئی دیماغ میں نہیں پڑھ دیا ہوتا ہوا کیا پھر اس کے بعد میں میٹنگز اٹین کیا میٹنگز اٹین کرنے کے بعد جو سال اب بیٹھو میں بھی ایسی بیٹھا ہوا تھا میں بہت سمارٹ بسن آگی نہیں بیٹھا پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا کیونکہ پتہ ہے تھوڑ دے بعد بورو نہیں ہو لیا بیٹھے انسان تو تیرے سے موبائل ہی کھا رہا ہے ٹکر 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 بیٹھے انسان سمپل جی بات ہے نا بھائی تیری بات نہیں پچھی میرے پاس پچھا نہیں کلی میرا موبائل ہے جو میں نے کیا لیکن ہوا کیا اس سمیں کچھ باتیں لگی وہ دو ورس بینچ بھی سونا اور ڈھہلاک روپے کمانا سالا پلے ہی نہیں پڑا سمجھ میں نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں سال کا کمارا ہوں اور انسان کہتا ہے میں مہنے کا کمارا ہوں so I am shock yes بہت shock ہوا ہے میں مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوشش کی جاننے کی گیا جانا لیکن ہوتا ہے کہنا جب ہم آتے ہیں نا یہاں پر ایسا بہت کرم چلتے ہیں بہت کرم آج میٹنگ میں جاؤں گے نا کل ایسے کل اسے پھٹو گے لوگوں کے پاس جا کر کے میں بتا نہیں سکتا آپ کو اتنا پھٹو گے اتنا پھٹو گے ایک ہفتے بعد نا پرپوس ہو جاؤ گے ہوتا کہ ہے نا ہم جس انوائیمنٹ میں جاتے ہیں نا وہ آلڈی پینچ بانے تیار ہوتے ہیں کیونکہ نیگیٹیو انوائیمنٹ میں رہتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں جو آلڈی سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے دیماغ کہ آج میٹنگ میں گیا ہوں تالی تب ہوتے ہیں سعلائی کتنی بھی اچھی باتیں کر لے یا کتنی بھی بھولالے تالی تالی بڑھاؤں ہوں میں ایسے ہوتا دیماج میں شٹ کر کے بیٹھے سعلائی Energie کچھ بھی لے کر کے آ جائے کچھ بھی لے کر آ جائے تو کچھ اسے ایشور رائک کو لے کر کہا جائے کسی کو بھی لے کر کہا جائے تب کسی نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا کہ ایسی ہو رہا ہے نا کچھ تالی بجارے کچھ نہیں بجارے زیٹ کر کے ہے نا پہلی کہا تھا بجاؤں گا دونوں درستے that's so important سفل تھا آپ کو نہیں چاہیے میرے کچھ ہی ہے میرے کچھ ہی ہے یہ بات جس دن سمجھ میں آئی نا میں نے آگے والے کو یہ نہیں دیکھا ہے تالی بجاتا ہے نہیں بجاتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے بجاتا کیوں نہیں ہے سالے بجاتا نہیں تو اس کو سیکھاؤں گا میں کیوں نہیں سیکھیں گا تیرے باپ بھی سیکھیں گا تیرے وستدار کو بھی سیکھاؤں سبلتا مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے اس سے برک نہیں پڑتا مجھے چاہیے تو تیر کو تو کرا کے رہوں گا مطلب ناکسیف سبلتا مجھے چاہیے پڑوسی سے ادھار تھوڑی کے لے کر کے ہو جو آج ہم لوگ لے کر کے چلتے سپنے کوئی سینیاں آتا ہے کوئی بدا آتا ہے کہ بھی یہ اس نکار لے گے یا سر اب میں بھی دیکھو 11 کار نہیں 20 کار اب تو دیکھو دوسرے میں نے میں نے سر 6 ماہ نہ رکھ جب میری نئی کار نہیں یہی تو بات ختم 6 ماہ نہ آتا کھن کرے تو اری سر کیا بتاؤ جندہ کہ میں اتنی بڑی تکلیف سے مجھے رہا یہ سمیشہ یہی ہوتا ہے سے میرے ساتھ میں بھی ہوا اب سٹوری پہ آتا ہوں میرے ایکشلی ہوا کیا جب میٹنگ سٹین کیا جوش جوش میں جوائنگ کر لیا ٹھیک ہے لیکن پتا چلا میرے جوائننگ تو ایک سال پہلے ہی ہو گئی تھی میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا بھائی میرے کو آج بزنس جوائنگ کرنا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ جوائننگ ایک سال پہلے ہو چکی ہے میں نے 2011 جو جنوری میں جوائنگ کیا تھا اس سمیے میں نے تیرا اس سمیے یاد ہے تیر کو میں نے ایک ڈیٹا اور بات مانگی تھی تیرا اس سمیے کچھ ڈاکومنٹس کی جروت نہیں پڑھتی تھی تیرے ایک ڈیٹا اور بات مانگی تھی ایمیل آئی ڈی مانگی تھی میں لیا ہاں یا مانگی تھی تو تنہیں پوچھا بھی تھا میں نے تو نے باتوں کو ڈال دیا تھا تو جوائننگ تو گئی ہے تو اب کیا کروں مجھے سٹارٹ کرنا ہے چیز کو کیا کرے اس جوائننگ کو کنٹینو کیا میں نے اگر اس جوائننگ کو کنٹینو کیا اور کرنا تھا بزنس جس کو پارٹ ٹائم پہلے میں نے تیسا میں نے چلا تھا جب کو اور پارٹ ٹائم پہلے میں نے اس کو سٹارٹ کیا جوش میں بہت زیادہ تھا اس لئے مارکٹ میں چلا گیا مارکٹ میں گیا مارکٹ میں گیا اتنے لوگوں سے ملا اتنے لوگوں سے ملا تین میں تک کوئی جوائننگ نہیں ہے